اس وقت ہمارے سار سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب موجود ہیں جنہوں نے ڈالفن ہیڈکوارٹرز میں دو دپارمنٹس کا افتتاہ کیا اس کی کیا ورکنگ تھی اس کا کیا محصدہ ان سے چانتے ہیں اسلام علیکم سار کیسے ہیں اسلام علیکم سار یہ مجھے بتائیے کہ آج آپ نے دو دپارمنٹس کا یہاں پہ افتتاہ کیا اس کی کیا ورکنگ ہے اور کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کس قدر معامل ثابت ہو سکتی ہے دو چیزیں ہمارے پاس جو دو قسم کی کمینکیشن ہوتی ہے ایک آپ کا ٹرانسپورٹیشن یہ دس پارک کمینکیشن ایک آپ کی وربل کمینکیشن ہاوی کمینکیشن ہاوی کمینکیشن تو یہ دونوں بڑے بیسک اور امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں پوری کسی بھی ارگنیزیشن کے جو دولفنس کے خیلی ایک سپشلی میں سمجھتا ہوں کہ it's very important تو ان دونوں کا ہم نے وہ آج ان کو انیشیئٹ کیا ان کی سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنی گارڈیوں کی ریپیرش پہر یہی پہ ہوا کرے گی تو وہ جو ایک تو ہارا ٹائم ڈیلیز ہو جاتے ہیں ایمٹی ورکشاپس میں بھیجنے سے تو وہ جو مائنر ہماری جتنی بھی ریپیرز یہاں پہ ہو جائیں گی اس کے لیے گارڈین اس کے بعد ہماری جو ای پلیس پوسٹ ہے اور وہ کوارڈینیشن اور کمینکیشن کے لیے that's very important اس کا بھی آج کر دیا انہوں نے بہت اچھا کیا تاکہ کمینکیشن جو ہے آپ کی وہ ہوتی رہے اور بہت اچھے تکے سے ہوتی رہے سر ایز ای بینگ ہے آپ اس وقت لہور پولیس کے کمانڈر ہیں ڈالفن پولیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جب کبھی ون فیف کی کال آتی ہے پنجاب سے سیٹیز آتھورٹی کے جانب سے تو فرسٹ رسپونڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سر یہ سٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتی ہے سوالے سر آپ کیا کہیں یہ ینگ فورس ہے بہت اچھی فورس ہے اے پلاس میں اس کو گریڈ کرتا ہوں مجھ اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک زمانے میں جو ہمارا رسپونڈ ٹائم ہوتا تھا that was half an hour پلاس آج کل میں رہا سے چھ یا سات منٹ میں ہماری ڈالفن پہنچ جاتی ہے اس سے بھی کم ٹائم میں پہنچ جاتی ہے یہ ریکارڈ ٹائم ہے جو کہ ہماری ہسٹری میں کبھی ون فائف کے رسپونڈ نہیں ہوا تو ان بچوں کی جو ہے ان کی ایفرٹ اور ان کی ایفیشنسی اور ان کی ڈیڈیکیشن کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ایسے ہو رہا ہے اور اس میں زیادہ ہے سیف سٹی کا بڑا رول ہے اور ون فائف کی آپس میں جو انٹی کریشن ہے اس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ this force is an asset انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لہور کے شہریوں کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ یہ لوگ ان کے محافظ ہیں اور انشاءاللہ جام فشانی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی ڈالفن ریشد حدایہ صاحب موجود ہم سے پوچھتے ہیں جو آج دو ڈبارمنٹ سکرٹا کیا سی سو پی لہور صاحب نے بھی یہاں پر آج وزٹ کیا اس کی کیا ورکنگ ہے اس کا کیا مقصد ہے سر اسلام علیکم وارنگ اسلام اس میں سب سے پہلے تو ہم نے پی آریو کی میکنیکل ورکشاپ جو ہے انڈیجنس اپنی رینج کیا ہے اس کو مینٹین کیا ہے اس سے جو پی آریو کی گاڑیوں کی مینٹینس ہے اس کے میں کافی زیادہ ہمیں حیل پل ہوگا دوسرا ہم نے سکیورٹی سرویلنس روم جو ہے اس کا ساتھ سے اناغوریٹ کروایا اپنا سکیورٹی میکنیزم ہے ان کو ساروں کو آن لائن کیا ہے انٹیگریٹیڈ کیا ہے سارے ہیڈکورٹنس کی سکیورٹی کو اس کے علاوہ ہم اپنا انکنٹرول روم بھی اسٹیبلش کیا اور سب سے بڑھ کر ہم نے اپنے آپس روم میں جو فسیلٹی ہے ای پلیس پورس آر فیور اپلیکیشن کی ان کے ذریعے یہ جو کرکارٹ اور گاڑیوں کا ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے سسپیشیس کا روڈ پہ دیورنگ پیٹرولنگ سنیپ چیکنگ کے دوران اس کو انٹیگریٹ کر کے اس کو لانچ کیا آج سب سے بقاعدہ ہم نے اس کو اناغریٹ کروایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو تینے تینوں شعبیں ہیں ان میں کافی زیادہ جو ہماری ورکنگ ہے وہ سٹیم لائن ہو جائے گی اور وان فائف کا رسپونس بھی بہتر ہوگا اور جو ہم ٹارگیٹیڈ سنیپ چیکنگ یا پیٹرولنگ کرتے ہیں تو اس سے کرائم کے خاتمے بھی بھی کافی مدد ملے گی سیج جو ای پوسٹ کا آپ نے مجھ بتایا ہے اس پہ صرف اور صرف ڈالفن کی جو فورس ہے وہ تائیونات ہوگی یا دوسری جو پنجاب پولیس کے تھانے کی فورس وہ بھی تائیونات ہوگی سافٹویر اپلیکیشن ہے جو انڈوائیٹ سیٹ میں ہم نے ریلے کی ہے اپنی ٹیموں کو اور سیکٹر انچارجز کو ایتھنٹیکیٹ کیا ہے تو جب یہ درانے پیٹرولنگ یا سنیپ چیکنگ یا گاڑیوں کو یا اشخاص کو چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا ڈیٹا سی اے نا اسی وہ انٹر کریں گے سافٹویر اپلیکیشن میں اسی سے تائیون ہو جائے گا یہ بندہ کریمنل ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی گاڑی کا کوئی کریمنل ریکارڈ بیک گراؤنڈ میں ہے یا نہیں ہے اس سے کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس سے پی اوز ٹی اوز کوٹ اپس کونڈرز اور کریمنل جو ہیں وہ ان کو غرفتار کرنے میں مدد ملے گی اور اس سے کرائم کے خاتمے میں یقینی حد تک کمی ہوگی انشاءاللہ تینکیو سو میک بہت شکر ہے سار